آج ہم کچھا دش ادھائی چار ناغرک ساستر اس میں جاتی دھرم اور لینگک مسلک یہ ہماری بھارت کی راجنیت پر ان کا کیا اثر ہوتا ہے ان کے کیا پرڈام ہیں کیا کارڑ ہیں ان کے وارے میں آج بتائیں اگر ہمارے چینل پر آپ نئے ہو تو ویڈیو کو سبسکرائب کر لیں جس سے آنے والی ویڈیو آپ کو پرابت ہوتی رہے دھرم نرپیچ راشٹ کسے کہتے ہیں دھرم نرپیچ راشٹ کوئی راج کی دھرم نہیں ہوتا جو دھرم نرپیچ راشٹ ہوتا ہے اس کا کوئی راج کیا دھرم نہیں ہوتا دھرم نرپیچ راشت میں انیک پرکار کے دھرموں تتا پنتوں کا آشتیت ہوتا ہے جو دھرم نرپیچ راشت ہوتا ہے اس میں انیک دھرم ہوتے ہیں انیک پنت اس دیش میں اسطحپیت ہوتے ہیں تو اس راشت کو ہم دھرم نرپیچ راشت کہتے ہیں بھارت میں سیس مرت در کو پرواسط کیجئے بھارت میں سیس مرت در کا ارث آئیو کے پرثم برس میں ہونے والی سیسیوں کی مرت ہے جو سیس مرت در ہے ایک برس میں ہی بچے کی مرت ہوتی ہے تو وہ سیس مرت در کے انترکت آتی ہے اب سردھرم سمبھاو سبد سے کیا عوپرائے ہے سردھرم سمبھاو سردھرم سمبھاو کا عرث ہے سبد سے عوپرائے ہے کہ ساسن سبی دھرموں کے ساتھ سمان برطاب کرتا ہے سبی دھرم سمان ہے اور سبی دھرموں کو سمان برطاب کیا جائے لوگتنطر کے لیے جاتباد کیوں گھا تک ہے اور دو کارڑ بتائیں جو جاتباد ہے لوگتنطر کے لیے ایک عویساپ ہے لوگتنطر کے لیے جاتباد گھا تک ہے ان کے دو ہم کارڑ بتائیں نمبر ایک کارڑ ہے جاتباد میں یوگ چریتروان ویقت کی ہانے ہوتی ہے اس کے اشتھان پر ایوگ ویقت کی پوجہ ہونے لگتی ہے جاتباد کے کارڑ سمانج میں ہنسا کو بڑھاوہ پرابت ہوتی ہے تو جاتبادتہ جو لوگتنطر ہے اس میں راجنیتی میں جاتبادتہ سے جو یوگ ویقت نہیں آ پاتے ہیں اور جاتی کے ادھار پر ایوگ ویقت آتے ہیں وہ اس پرکار جاتباد سے ہنسا بھی بڑھاوہ پرابت ہوتا ہے سمپرادائکتہ لوگتنطر کے لیے گھاتک ہے دو کارڑ بتائیں سمپرادائکتہ لوگتنطر کے لیے کس پرکار ہنکارک ہے یا گھاتک ہے اس پر بتاتے ہیں اس کا آنسر ہے سمپرادائکتہ لوگتنطر کے لیے گھاتک ہے اس کے دو ترک ہیں نمبر ایک سمپرادائکتہ کے کارڑ ایک سمدائی کے لوگ دوسرے سمدائی کے لوگوں کو اسے دوشمنوں جیسا بیوار کرنے لگتے ہیں جسے سمپرادائک دنگے ہونے لگتے ہیں دوسرا پونٹ ہے سمپرادائکتہ کے کارڑ راشتی ایکتہ اکھندتہ خطرے میں پڑ جاتی ہے اس لیے سمپرادائکتہ کو لوگتنطر کے لیے خطرہ مانا جاتا ہے تو جو سمپرادائکتہ ہے جاتی والتہ ہے یہ ہمارے دیس میں راج نیتی میں کہ لوگ اس کا بڑھاوا دیتے ہیں جسے ہمارے لوگتنطر کو خطرہ پیدا ہو جاتا ہے اب اگلے پوئنٹ پہ چلتے ہیں اور بتاتے ہیں پیچار کرتے ہیں اس کے بارے میں بھارت میں جاتی پرتھا کا راج نیتی اور سمال پر کیا پرباب پڑا اس کا آنسر دیکھتے ہیں راج نیتی میں جات کے مہتپر ہونے کے ساتھ جات کے اندر کی راج نیتی بھی اتینت مہتپر ہے راج نیتی جاتیوں کو لچ بنا کر جاتی بیوشتہ اور جاتی پیچان کو پربابت کرتی ہے پرتیک جاتی جاتی سویم کو سریسٹ بنانا چاہتی ہے یہی کارڑ ہے کہ ہین سمجھی جانے والی جاتیاں اپنے سموں کی ان جاتیاں کو بھی ساتھ لانے کا پریاس کرتی ہیں کوئی بھی ایک جات ستہ پر نینتر نہیں کر سکتی اس لیے وہ مول تول کے دوارہ ان سمدائیں کو ساتھ لینے کی جوڑ توڑ میں سلگن رہتی ہے اب راجنیتی میں جات کے اندر اگڑا پچھڑا جیسا عبدہارائیں اپن ہوتی رہی ہیں سبھی دل کبھی جات تو جو سبھی دل ہیں وہ جوڑ توڑ کی راجنیتی کرتے ہیں اور سبھی سمدائیں کو ایک دوسرے کو لانے کا پریاس کرتے ہیں تو سبھی دل کبھی جاتی تو کبھی سمدائیں کے نام پر اپنا ہتھ ساتھتے ہیں جو سبھی دل ہیں وہ جاتیوں کے اور سمدائیں کے آدھار پر اپنا جو ہتھ ہے بوٹ کا ہتھ ہے پرابت کرنے کا وہ ساتھتے ہیں اور اسے پرابت کرنے کی پریاس کرتے ہیں راجنیت دل نیتہ بشے جات کے پچھ میں سہولیت کی باتیں کر کے اپنا بوٹ بینک ساتھتے ہیں جو بہت ہی گلت ہے اس میں سماز میں جاتی پر سمابت ہونے کے اسطحان پر ان کو بڑھا ہی ملے گا اس طرح کی راجنیتی میں جاتی کے آدھار پر سمپردائے کے آدھار پر یہ راج نیتہ لوگوں دوارہ اس طرح کی بھاوناک سے جاتی پر سمابت کی جگہ بڑھا مل جائے گا ان جاتیوں کے بیچ تناب بڑھے گا راجنیتی میں الگ انیک گیر راجنیتک سنگٹن لوگوں سے بھید باپ سمابت کرنے اور سمان جنک جیون جینے حیث روز جار کے افسر بڑھانے کی مانگ کر رہے ہیں جو ان کہر سرکاری سنگٹ ہیں راجنیتی سے الگ ہیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس بھید بھاپ کو سمان کر سب کو ایک سمان کے افسر پردان کی جائیں اور جس سے لوگ تنتر کی گرمہ بنی رہے ساتھی ساماج سورچہ پردان کرنے کا آگ رہ کر تنتر کے لیے یہاں تک سدھ ہوئی اور مکھ مددے ہیں برشت چار گریبی اور بے روجگاری انہیں سے دھیان بھٹکا کر اور جاتی کی راجنیتی پر دھیان دیتے ہیں جس سے واشتیوک مددے چھوٹ جاتے ہیں جو واشتیوکتا تو یہی ایک دیس میں برشت چار گریبی اور بیروزگاری کا پرمک مددہ ہو جس دیس کو لوگتانترک صحیح راہ میں ایک صحیح سے دھو سکے صحیح راہ میں چل سکے جاتی آدھار کو چھوڑ دیا جائے جاتی پر آدھارت نرواچن ہونے سے کیا ہنیا ہیں کنی دو ہنیوں کا رو جاتی پر آدھارت نرواچن ہونے سے نملک تحانی ہیں جاتی کے آدھار پر راج نیتی در پر ٹکڑ دیتے ہیں جو جس جاتی کا بھاول ہوگا اسی کو ٹکڑ دی جاتی ہے تتا متدات بھی جات کے آدھار پر ہی امی دوار کے پچ میں متدان کرتے ہیں اگر تو متدات بھی اسی جات کے آدھار پر متدان کرتے ہیں اس پرکار کے نرواچن میں چناو میں ہنسا کی اتپن ہو جاتی ہے اس طرح کے جو جاتی گت چناو میں ہوتا ہے تو اس میں ہنسا کی بھی پربل سمباب نہ رہتی ہے تو جاتی گت ہم نے بتایا اب اگلے پوئنٹ کی اور چلتے ہیں جات ستہ روڑ دل دھرم کو ساسن کا آدھار مانتا ہے تو اس سے کیا ہنی ہوگی ترک دیجئے یہ ستہ روڑ دل دھرم کو ساسن کا آدھار مانتا ہے اس سے نملک ہنی ہوگی دھار میں کٹر تا کا واتور تیار ہونے سے تناب کی اشتتی اتپن ہوتی ہے جو دھرم جو ستہ روڑ دل ہے اور دھرم کو آدھار پر کیوں کہ ہمارا دیش دھرم نر پہ چھرا شٹے ہے تو اس سے ساماجک سدبھاب نہ نشت ہو جائے گی اور تناب اتپن ہو جائتا ہے آج اب ہم اس ادھائی ادھیکاروں افسروں کے ماملے میں اس تری پرش کی سمانتہ مانتے ماننے والے بیقت کہلاتا ہے ناری وادی اگلا پرشن ہے ناری وادی وہ پرش یا اس تری جو بشواص کرتا ہے اس کا انصر سہی ہے پرش اور اس تری سمان ادھیکار میں یہ سی آنسر سہی ہے ناری بادی جو دھرڑا کے وشواص رکھنے والے ہوتے ہیں اس تری پرش کو سمان ادھیکار کے لیے جانے جاتے ہیں سمان ادھیکار کو جانتے ہیں نیم لکھت میں سے اگلا پرش نیم لکھت میں سے کس دیش میں سار بن جی میں میں مہلاؤں کی بھاگیداری کا اسطر بھاوت اونچا ہے تو ناروی شویڈن پھر نرڈ یہ سب یروپی دیش ہیں ان سب میں جو مہلاؤں کا جی بن ہے اور چستر کا ہے اب اگلے پرشن کی اور چلتے ہیں کشو نمبر چار نیم لکھت میں سے کس دیش میں سار بن جی بن میں مہلاؤں کی بھاگیداری کا اسطر سب سے اونچا ہے تو جو یروپی دیش ہیں وہاں مہلاؤں کی جی بن کا جو نارڈک دیش میں جو یروپی دیش وں میلاؤں کو پرطنیتو ہے سب سے کم بھارت کے اندر ہے بھارت میں جن گڑنا کتنے ورس بات ہوتی ہے بھارت میں جن گڑنا دس ورس بات ہوتی ہے اس کا انصر سی سی ہے نیم نمبر سات نیم لکھت میں سے کس دیش نے کسی بھی دھرم کو راج کے دھرم نیرپی چھ راج میں اگلا پرشن آٹھ ہمار ہے دھرم نیرپی چھ راج میں دھرم کا کوئی ستھا نہیں ہوتا ہے ایک راش ایک دھرم پر بیسوا سے بھوشن کے بر کے دھرم کو منت ہے سب دھرم کو سمان تا ہے یہ اس کا Q نمبر D سہی ہے سبی دھرم کو سمان سمجھ نا دھرم نیرپی اس راش کا تاتپر ہوتا ہے سبی دھرم سمان ہے یہ اس کا مول قدیش ہوتا ہے تو آج ہم نے شیویق کا ادھائی چار بتایا اگر ہمارے چینل پر آپ نئے ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل موسیقی